اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمارا خالق وہی مالک وہی رازت اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانے ہیں دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان میں سب سے اہم ترین کام اپنے خالق کو رازی کرنا ہے اس زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے چھوٹی نعمت ہو یا بڑی سب اسی کی طرف سے ہے وہی ہمیں پال رہا ہے اور وہی سارے جہانوں کا رب ہے گناہوں کے باوجود اگر ہم زندہ ہیں اور زمین پر چل پھر رہے ہیں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ سارا سار اس کی رحمت ہے ورنہ انسان صرف ایک دن کیا ایک گھنٹے کے اندر ایسی ایسی غلطیاں کر جاتا ہے باوجود کوشش کے باوجود اپنے سے اہد کرنے کے بندوں سے اہد کرنے کے کہ آئندہ ہم غلطی نہیں کریں گے ہم پھر غلطی کرتے ہیں اور اگر وہ پکڑنے پر آ جائے تو کوئی جاندار زندہ نہ رہے کسی کے پاس جینے کا حق بھی نہ رہے لیکن یہ اس کی رحمت ہے اور بے پناہ رحمت ہے کہ وہ ہماری ان غلطیوں سے درگزر فرما کے ہمیں مزید نعمتیں دیتا چلا جا رہا ہے لیکن ایک دن یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا وہ وقت جو ہماری زندگی کا آخری وقت ہوگا اس کے بعد ہماری محلت ہماری آزادی سب ختم اس کے بعد نہ ہم نیکی کر سکیں گے اور نہ ہم کوئی گناہ اور نہ فرمانی کا کام کتابِ عامال بند کر دی جائے گی اور انسان نے اپنی زندگی میں جو بھی کچھ کیا ہوگا وہ سب کا سب گن لیا جائے گا دفتر سمیٹ لیا جائیں گے پھر ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا اس حاضری کے لیے جو تیاری ہم کر سکتے ہیں اس کی رضا کے لیے اس کی خوشی کے لیے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ اسی محدود limited period of time میں کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لب میں کو بہت وائزلی بہت اقل مندی کے ساتھ اور بہت سوچ سمجھ کے گزارے فسلنا تو راستہ چلنے کے ساتھ ہے ہی فسلتے بھی رہیں گے لیکن پلٹتے آئیں واپس لوٹتے آئیں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتے رہیں اسی لیے جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ ہی اللہ سے مدد وانگنے کی بات بھی صورت الفاتح میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ایاک نعبدو و ایاک نستائین صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں عبادت میں بھی اور عبادت کے علاوہ باقی بھی زندگی کے تمام چیزوں میں کیونکہ عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تمنا اور مشکل اور پریشانی اور ضرورت ہر ایک کے لئے اپنے رب کی طرف رجوع نہ کریں کیونکہ عبادت کا کیا مطلب ہے محبت اطاعت آجزی اور انتصاری کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا اور اس جھکنے میں جو اہم ترین اور پسندیدہ ترین چیز ہے وہ ہے اپنی ہر ضرورت کے لئے اللہ کے آگے ہاتھ پہلانا اللہ سے مانگنا جب بھی کوئی بھی پریشانی زندگی میں ہو سب سے پہلے اللہ ہی کا خیال دل میں آنا ہم سب اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی ہوتی یا دل پہ کوئی بوجھ ہوتا ہے یا ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی ضرورت پیش آتی تو ہم سب سے پہلے کس کا سوچتے ہیں یہ ایک ٹیسٹ ہے ہمارے لئے ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں سوچنا چاہیں کہ وہ ہے نا کیا مشکل ہے کوئی مشکل مشکل نہیں کیونکہ وہ ہے جب لوگ سو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی جاگتا ہے جب لوگ گھول جاتے ہیں وہ اس وقت بھی یاد رکھتا ہے جب لوگ ناراض ہو جاتے ہیں وہ اس وقت بھی ہماری سنتا ہے لیکن شیطان جو ہمیشہ بندوں کو اللہ کے راستے سے بٹکانے کے لئے سرگر میں عمل رہتا ہے اور وہ ہر راستے پر بیٹھا رہتا ہے اور آگے سے بھی آتا اور پیچھے سے بھی اور دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی تو وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کو بھول جائے اور شرک کا پہلا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے جب بندہ اپنی کسی بھی مشکل میں اللہ کی طرف جانی کی بجائے لوگوں پر توقل کرنے لگے لوگوں کے پیچھے بھاگنے لگے انسانوں پر امیدیں رکھے اور انسانوں کو اپنا رازق اور اپنا مالک سمجھنے لگے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو ضرورت مند نہ ہو کسی بھی انسان سے جا کر مل کے دیکھیں چاہے کوئی غریب ہو یا امیر دنیا کے غریب ترین انسان کو بھی اور امیر ترین انسان کو بھی اور ان کے بیچ کے بھی لوگوں کو سب کے سب محتاج ہیں سب کے سب ضرورت مند ہیں اور سب کی ضروریات صرف ایک رب ہی پوری کر سکتا ہے کوئی بندہ نہیں کر سکتا اس لیے لازم ہے کہ ہم اول و آخر اسی کو پکاریں اسی کی طرف رجوع کریں اور اسی کو پکارنے کا نام دعا ہے تو آج دعا سے متعلق کچھ چیزوں کی یا دہانی کراؤں گی معلوم ہم سب کو ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھول جاتے ہیں اور خصوصا جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت تو شیطان ضرور بلوا دیتا ہے کہ اللہ تعالی ہے اور وہ سنتا ہے اور وہ مشکل آسان کرے گا اور ضرور کرے گا کیونکہ بشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اسے کسی سے مشورہ نہیں کرنا اسے کسی سے مان کے نہیں دینا کیونکہ سب چیز اس کے کنٹرول میں ہیں اس کے اختیار میں ہیں نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورة الصافات 75 وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ اور البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا جب لوگوں نے انہیں انتہائی تن کر دیا اور ان کی بات مان کر نہیں دیتے تھے تو اس مشکل میں انہوں نے ہمیں پکارا تھا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ہم کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں اللہ نے ان کی دعا سنی بہترین طریقے سے سنی دعا قبول کی اور ان کی مشکل آسان کر دی مشکل کتنی بھی بڑی ہو آزمائش کتنی بھی طویل ہو دکھ اور درد کتنا بھی گہرہ کیوں نہ ہو کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں شاپ اور امید رہنا چاہیے ہمارے لئے مشکل ہوتی ہے اللہ کے لئے مشکل نہیں انسانوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے ختم نہیں ہوتے اور پھر ہماری عقل جواب دے جاتی کہ کسی مسئلے کا حل کیا کریں کیسے کریں لیکن اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں اس لئے ہمیشہ ہر حال میں ہر موقع پر چھوٹی ضرورت میں اور بڑی ضرورت میں اسی کو پکارتے رہنا چاہیے وَدْكُ الرَّبَّ قَفِي نَفْسِك بندوں کو پکارنے کے لئے تو اچھی آواز میں بولنا پڑتا ہے چیخنا چلانا پڑتا ہے لیکن اس کو دل دل میں تدرعا وخیفتا آجزی اور زاری کے ساتھ گڑ گڑا کے چپکے چپکے وَدُونَ الْجَهْرِ بِنَ الْقَوْلِ اور آہستہ آہستہ زیر اللہ باتیں کرتے کرتے بِالْغُدُو بِوَلَا صَال صبح اور شام وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور غافلین میں سے نہ ہونا آپ کہیں بھی بیٹھیں مثلا کسی مجلس میں بیٹھیں اور آپ کو اگر ایک دھیان میں آتا ہے کہ میرا پلاں کام رہتا ہے پلاں مشکل ہے اچانک آپ کو کوئی خیال ستانے لگتا ہے رات کو آپ سو رہے ہیں اچانک آنک کھل جاتی اور آپ کو کسی چیز کے بارے میں سخت پریشانی ہونے لگتی اب کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ آپ شیئر کریں سب سو رہے ہیں ہر طرف خاموشی ہے کوئی سننے والا نہیں کوئی آپ کے دل کا حال نہیں جانتا بعض وقت آپ کسی کو اپنے دل کا حال بتانے لگتے ہیں وہ آپ کو ایسی بات کرے گا کہ آپ سوچیں گے اس کو بتائے بھی کیوں یعنی خود ہی شرمندہ ہو جائیں کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے اندر کی تکلیف کتنی ہے کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں اس کو جہج کرنے کا اس کو نابنے کا ہمارا بلڈ پریشر جاننے کے لیے تو آلات موجود ہیں شگر چیک کرنے کے لیے بھی ہیں بخار ہو گیا اس کو بھی جان سکتے ہیں لیکن اندر کسی کے دکھ اور درد اور زخم کتنے ہیں کوئی پیمانہ نہیں کوئی نہیں جان سکتا سوائے اسے ایک اللہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتے کچھ تو ہوتا ہے انسان اپنے بہن بائی کے ساتھ دوست کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ قریبی لوگوں کے ساتھ خیرخواہوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے ان سے مشورہ مانگتا ہے ان سے مدد مانگتا ہے بعض وقت لوگ مدد کرتے ہیں لیکن ایک حد تک جا کر اس کے بعد وہ بے بس ہوتے کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ان سب چیزوں کا مالک صرف ایک اللہ اس لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہے کیونکہ جب اس کے سامنے آپ اپنی ضرورت رکھتے ہیں تو آپ کو شرمندہ نہیں کرتا بندوں کے سامنے آپ ضرورت رکھتے ہیں بندے آپ سے بھاگنے لگیں گے آنکھیں بند کر لیں گے یا احسان جتائیں گے یا کبھی شرمندہ کر دیں گے اور کبھی دل کھول کے مدد بھی کریں گے تو آپ ایک بوجھ محسوس کریں گے آپ احسان طلی بھی آ جائیں گے اور بعض وقت ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے کچھ شیئر کریں وہ آگے کسی اور کو بتا دیں وہ آپ کا پردہ ہی نہ رکھیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا پردہ رکھتے ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو کچھ روگ ایسے ہوتے ہیں کچھ دل کے وسوسیں ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو زبان پہ بھی نہیں لانا چاہتا ایوب علیہ السلام کی اوپر جب تکلیف آئی تو شیطان نے ان کو ترہ ترہ کے وسوسیں ڈالے ان نیمت سنی الشیطان بنسبو عداب کہ اس نے تھکا دیا اس نے ترہ ترہ کے وسوسیں ڈالے بعض بیماریاں جسمانی نہیں ہوتی قلبی بھی نہیں ہوتی لیکن وہ ذہنی ہوتی ہیں کہ انسان کچھ چیزوں کے بارے میں کنفیوز ہوتا ہے سارٹ اوٹ نہیں کر سکتا اس کو کسی چیز کے بارے میں رہنمائی ہدایت چاہیے ہوتی ہے گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے اچھا مشورہ چاہیے ہوتا ہے پھر بعض اوقات انسان جن کے اوپر اعتماد بھی کرتا ہے وہ دھوکہ دے جاتے ہیں بعض لوگ اس پر ناراض ہوتے کہ ان کے بہن بھائیوں نے ان کو چیٹ کر لیا ان کو غلط مشورہ دیا کیونکہ بھائیوں کے بیچ میں بھی جیلسیز ہوتی ہیں جیسے حابیل اور قابیل کے بیچ میں تھی جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بیچ میں تھی یہ خون کے رشتے ہیں وہاں بھی جیلسیز ہیں انسان کمزور ہیں انسانوں کے اندر بعض اوقات جیلسیز ہوتی ہیں آپ ان سے اعتماد کر کے مشورہ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو بالکل الٹی بات بتا رہے ہیں جس میں آپ کے لئے اور مصیبت ہے آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ دھوکہ کھا رہے ہیں ایسے میں انسان سوچتا ہے کہ کہاں جائے جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہوتا جس کا اللہ پر اعتماد نہیں یقین نہیں وہ یقیناً اس وقت پریشان ہوگا وہ حوصلہ ہار جائے گا وہ مایوس ہو جائے گا لیکن جن کا اللہ پر ایمان ہوگا جو واقعی اللہ کے بندے ہوں گے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے وہ چکے چکے دل میں لوگوں کے بیچ میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے سوتے ہوئے سو کے جاگتے ہوئے کسی بھی حال میں اپنے رب کو پکار سکتے کہ رب دور نہیں وہ تو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اس کو تو ہر چیز کا علم ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں خیال کیا اٹھتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ خود انسان کو اپنا وہ پتہ نہیں جو اللہ جانتا ہے اس کے بارے میں اس لیے ہر حال میں اسی کو پکارتے رہنا چاہیے آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے یعنی جب کشتیاں نوبنے لگتی ہیں تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چھکے چھکے کہ اگر تم ہم کو ان سے نجات دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت انسان پر اللہ سے اہد بھی بانتا ہے کہ ہم اطاعت گزار ہوں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے اللہ رب العزت ہی کو پکارا جب بھی ان پر کوئی مشکل آئی اور اللہ تعالی نے سب انسانوں کے لئے دروازہ کھلا رکھا ہے فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے کہ ہمارا رب کہاں ہے وہ سنتا ہے یا نہیں وہ مشکل حل کر سکتا ہے یا نہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ من سے بہت ہی قریب ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں لہذا جب آپ دعا کریں تو اس وقت یہ یاد رکھیں کہ میری یہ دعا اس وقت میرا رب سن رہا وہ سن رہا کبھی غم کے مارے موہ سے بھی الفاظ نہیں نکل دے تو اس وقت سوچا کریں کہ اس وقت میرا رب میرے دل کا حال جانتا ہے وہ میری پریشانی سے میرے دکھ سے واقف ہے جبکہ اور کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ میں ایک اس حال میں ہوں کیونکہ جتنا زیادہ اس بات کا یقین ہوگا کہ رب سنتا ہے اتنا زیادہ آپ کا دعا میں دل لگے گا اتنا شوق سے آپ دعا کریں گے اور جتنے شوق سے آپ دعا کریں گے اور جتنی توجہ سے آپ دعا کریں گے اتنی زیادہ وہ قبولیت کا درجہ پائے گی اور پھر اللہ تعالی صرف سنتے نہیں جواب دیتا ہوں گویا دعا کے وقت آپ اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو جواب دے رہا ہو وہ دعا قبول کرتا ہے کبھی فوراں کبھی دیر سے کبھی اس کے بدلے اس سے بہتر عطا کر کے جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اور کبھی آخرت کے لئے جمع کریں لیکن دعا رد نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ آپ مانگ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں قبول نہیں ہوئی کچھ فائدہ نہیں ہوا ابھی اور کیا مانگنی اور کیا کوئی فائدہ نہیں نہیں ایسا کبھی بھی نہیں سوچے کہ فائدہ نہیں ہر حال میں فائدہ ہے اس لئے مانگتے رہیے کیونکہ جو نہیں مانگتا اللہ تعالی اس سے نماز ہوتا ہے مَن لَم يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْدَبْ عَلَيْهِ کیونکہ نہ مانگنا تکبر کی علاوہ دعا دراصل عبادت کا بھی عالی ترین حصہ ہے کیونکہ انسان اللہ کے آگے جھکتا ہے اور اس سے مزید قریب ہوتا ہے سورة المؤمن آیت 60 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے مجھے بکارو میں دعا قبول کروں گا أَسْتَجِبْ لَكُمْ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی دعا نہیں مانگتے یہاں عبادت سے مراد دعا ہے سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ وہ ضلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگی کیونکہ شیطان یہاں سے اچھتا ہے یعنی جو اللہ سے نہیں مانگتے کیوں نہیں مانگتے کہ ناراض ہے اللہ سے ہمارے نہیں سنی جاتی فائدہ نہیں ہوا مانگنے کا ایسی باتیں کرنے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور شیطان پھر انسان کو اللہ سے دور کر کے کسی اور رستے کی طرف لے جاتا ہے یہاں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے انسان کے سارے عمال برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ہی انسان نے اللہ کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کا دروازہ پکڑا غیر اللہ سے اس نے مانگا تو شرک ہو گیا اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قبر والوں سے نہیں مانگتے اور ہم بتوں سے نہیں مانگتے وہ تو بس اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں اللہ ہماری نہیں سنتا ان کی سنتے لہٰذا ہم ان کے ترو ان کے واسطے سے جاتے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُ مُدْعُونِ ان کے پاس نہیں جاؤ مجھے پکارو اَسْتَجِبْ لَكُمْ میں جواب دوں گا تم کو مَایوس نہ ہو اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دعا جو ہے وہ انسان کے لیے عجر کا باعث ہے یعنی سرہ سر عبادت ہے یعنی ہم مانگ اپنی ضرورت کی چیز رہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے بھی عجر لکھا جا رہا ہوتے ہیں یعنی کتنے حیرت کی بات ہے جو ملے گا وہ تو ملے گا لیکن اگر فورا نہیں مل رہا تو وہ نام اعمال میں عبادت کے طور پر لکھی چلی جا رہا ہے چاہے اپنی زبان میں مانگیں اردو میں مانگیں انگریجی میں مانگیں عربی میں مانگیں کسی زبان میں مانگیں قرآن کی الفاظ میں مانگیں حدیث کے الفاظ میں مانگیں یا اپنی زبان میں مانگیں کچھ بھی مانگیں گے وہ عبادت ہے الدعاء والعبادة دعاء ہی عبادت ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ افضل العبادتی الدعاء عبادت میں سے افضل ترین عبادت دعاء ہے اور یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ دعاء کی قبولیت کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دعاء تقدیر کو بھی بدل دیتی لا يرد القداء الا الدعاء عداء کو دعاء کے سوا کوئی چیز بھیم نہیں سکتی وَلَا يَزِيدُ قِلْ عُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ اور عمر میں اضافہ نیکیوں سے ہوتا ہے یعنی کوئی بے احسان آپ کسی پہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں برکت ہو جاتی علماء نے اس کے دو معنی کی ایک تھا یہ ہے کہ لٹرلی آپ مثلا پانچ سال جینا ہے تو دس سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس نیکی کی وجہ سے آپ کو اور موقع مل گیا دنیا میں جینا ہے اور دوسرا یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ آپ جیئے تو وہی پانچ سال اور لیکن ان پانچ سالوں میں آپ نے وہ کام کیے جو کوئی دس سال میں کرے یعنی شارٹ پیڈیٹ آف ٹائم میں بھی آپ ایسی ایسی نیکیاں کر جاتے ہیں اچھا ہمارے نزدیک نیکیاں یا عبادت اور ان کی جو قوانٹیٹی ہم بعضوں کے صرف نمبر سے کرتے ہیں جبکہ اللہ کہاں صرف کسی چیز کے نمبرز نہیں کاؤنٹ ہوتے یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کے پاس صرف ایک ہی نمبر ہو لیکن وہ اتنا زبردست ہو کہ وہ ہزار سے بھی بہتر ہو مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے اَدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعِلِهِ نیکی کی راہ دکھانے والا ایسی ہی جیسے اس کو کر لینے والا آپ نے کسی کو صرف راہ لگا دیا کسی کو ایک کتاب دے دی کسی کو کوئی رستہ بتا دی کسی کو کسی درس میں بلالی کسی کو کسی جگہ جوڑ دیا کسی کو کوئی اچھی میل بھیج دی کسی کو کسی اچھے لنک سے صرف آپ نے رستہ بتایا صرف ایک لفظ میں کسی کو ٹیکسٹ کر دیا کسی کو فون پر بتا دیا کسی کو کسی ملاقات میں ہم دن میں کتنے لوگوں سے ملتے ہیں شادیوں پر پارٹیوں میں دعوتوں میں ایک ایک اچھی بات بھی کسی کو بتا کہ اس کو اگر ایک رستہ پر آپ لگا دیتے اس کے بعد وہ جتنی دفعہ وہ کام کرتا ہے اور سارا عجر آپ کو ملتا چلا جاتا ہے پھر اسی طرح اور بھی بہت سے ملاقع اللہ سبحانہ وتعالی رکھیں اچھا اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ بہت وقت انسان نیکیاں کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے لیکن اس سے اتنے درجہ بلند نہیں ہوتے کہ کوئی آزمائش تکلیف آ جاتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اس تکلیف میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اس سے ایک دھم اس کے درجے بڑھ جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا گا کہ پودے ہیں تو بعض وقت کچھ پودے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت آسطہ ایسا گروہ کرتے ہیں پھر ایک سیٹن ایج پر آ کر ایک دھم شوٹ کرتے ہیں جیسے وہ ایک بانس کا درخت ہے جو بیمبو کا وہ پہلے چند سالوں میں صرف چند فیٹ چار پانچ فیٹ تک بڑھتا ہے پھر اچانک ایک دھم ایٹی فیٹ تک جاتا ہے بہت اونچا ہو جاتا ہے تو مجھے ہمیشہ اس سے یہی مثال یاد آتی کہ بعض وقت انسان نیکی کے کام کر رہا ہے اپنی روٹین کے نماز روزہ کر رہا ہے آدھی لائف ہے اس کی روٹین کی کہ اچانک کوئی ایسا ٹیسٹ آ جاتا ہے زندگی اس کی ساری روٹین درہم برہم ہو جاتی ہے اب اس کی وہ عبادت مثلا روزے کا آدھی تھا وقت میں سو موات جمعیرات کر رکھ رہا ہے تحجد کی نماز پڑھ رہا ہے سب ٹھیک ہے کر رہا تھا لیکن اب ایسا زلزلہ اس کی زندگی میں آیا کوئی ایسی تکلیف آ گئی کہ وہ اس کے روزے بھی چلے گئے اس کی تحجد بھی اب وہ پریشان ہے کہ میری نیکی کے تو روٹین ختم ہو گئی چھوٹ گئی لیکن اس کو نہیں معلوم ہوتا یا اس کو خیال نہیں آتا کہ اس تکلیف سے جو اس نے صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہا اور اپنی زبان سے کوئی غلط کلمہ نہیں نکالا کوئی بیمبو کے درخت کی مثال کی طرح وہ ایک دم درجے میں وہاں گیا پلس وہ جو بیماری سے پہلے یا تکلیف سے پہلے وہ نیکیہ کر رہا تھا ان کا عجر بھی لکھا گیا کیونکہ وہ ان کو روٹین میں کرتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص عام دنوں میں جو عبادت کرتا ہے اگر بیماری یہ سفر کی وجہ سے اس کی عبادت میں خلال آتا ہے تو پرشتے اس کے وہ عبادت بھی ساتھ ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں یعنی وہ عجر کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا اگرچہ وقتی طور پر آپ کی وہ عبادت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے تکلیف میں ایک تو صبر دوسری کیا چیز درجے بلند کرتی دعا عام حالات میں ہم اتنی دعا نہیں کرتے جب سب ٹھیک ہوتا ہے ہم فزیکلی بھی فٹ ہوتے ہیں اور ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے تو سوچتے ہیں کیا دعا مانگے سب ٹھیک تو ہے جب کچھ اور کرو لیکن جب ذرا بھی کوئی تکلیف آتی خود کوئی اپنے کسی پیارے کو پھر ہم لمبی دعائیں مانگنے لگتے ہیں اور یہ لمبی دعائیں کرنا اب اس کے درجوں میں ایک دم اضافہ کا ذریعہ بن رہا اوپر سے اوپر اوپر سے اوپر ایک دم اس لئے لازم ہے کسی حال میں بھی ہوں اللہ کی رضا پر راضی رہیں اللہ کی رضا پر راضی رہیں کہ اللہ اگر تو نے مجھے امن اور سلامتی کے ساتھ لیکی کی توفیق دی ہے تو میں اس پر بھی راضی اور اگر تو نے کسی آزمائش کے ذریعے مجھے صبر کی توفیق دی ہے تو میں اس پر بھی راضی میں ہر حال میں تجھ سے راضی کچھ دیا میں اس پر بھی شکر گزار اور اگر دے کر واپس لے لیا میں اس پر بھی شکر گزار اور اگر تو نے مجھے دیا ہی نہیں تو میں اس پر بھی شکر گزار میں ہر حال میں شکر گزار جب دل کی یہ قیفیت ہوتی ہے تو انسان واقعی اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اور آپ دیکھئے کہ عیوب علیہ السلام پر جب بہت اچھے حالات تھے مال بھی تھا اولاد بھی تھی گھر بھی تو وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ان کے جو مخالف تھے ہو کہنے لگے کہ آج بھلا کیوں نہ اللہ کی عبادت کریں اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمالی ہے مال بھی چلا گیا اولاد بھی چلی گئی مویشی بھی مر گئے ہر چیز ختم حتیٰ کہ کچھ حرصے کے لیے بی بھی بھی ایک طرف ہو گئی تو ملکل تنہا رہ گئے اور ساتھ تکلیف بھی بیماری بھی تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں کہ یارب جب تُو نے مجھے سب کچھ دیا تو تُو جانتا ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا نرم گرم دستر چھوڑ کر تیری عبادت کے لیے اٹھتا تھا لیکن اب جب کہ تُو نے سب کچھ لے لیا تو میرے لیے تیرے سوا کوئی باقی نہیں رہا اب اس وقت جو میں تیری عبادت کرتا ہوں اس میں جو لطف ہے وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہے کیونکہ تکلیف میں بہرحال انسان اللہ کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور بہت دل سے اور سارے غفلت کے پردے پھاڑے جاتے ہیں حقیقی انسان سامنے آتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر اتنا راضی ہوا ان کی بیماری بھی دور کر دی اور ان کو پہلے سے ہر چیز دگنی اتا کی دنیا میں اتا کی بات کیا تھی کہ سبر اور اللہ کی عبادت میں اور خوش ہو اور دعا اور دعا بھی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت کرتے ہیں صرف رحمت کو پکارتے رہے کہ تیری رحمت جوش میں آگئی تو سب کچھ آسان ہو جائے گا اس لیے انسان جس حال میں بھی ہو عام حالات میں بھی پکارے ہو تکلیف میں بھی لیکن کبھی بھی اللہ سے ناراض نہ ہو اور یہ یاد رکھیں کہ دعا تو قدر کو پیر سکتے ہیں حضرت عمر جیسے دعا مانگتے تھے کہ اللہ اگر تُو نے ہمیں عشقی